آئینہِ ذہن مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اے برادر تو فقط خیال ہے باقی گوشت اور ہڈیاں ہیں کسی بھی کامیاب اور ناکام انسان میں فقط سوچ کا فرق ہوتا ہے سوچ آپ کی زندگی کو پھولوں کی سیج بھی بنا سکتی ہے اور کانٹوں بھرا ہار بھی نظریات کیسے بنتے ہیں انسانی ذہن ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ خیالات اور تفکرات چل رہے ہوتے ہیں اور انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو آ کر گزر جاتے ہیں مگر چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں مستقل جگہ بنا لیتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر انسانی ذہن باقی تمام چیزوں کو جانچتا پرکتا اور فیصلے کرتا ہے اس سوچ اور خیال کو نظریہ یعنی پرسیپشن کہا جاتا ہے انسانی نظریات بننے کا عمل بڑا حساس ہے یہ غیر شعوری طور پر ذہن میں اپنی چڑے مضبوط کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہرے بھرے کھیت میں اگر لوگ ایک ہی راستے پر چلنا شروع کر دیں اور چند دنوں تک مجھ سلسل چلتے رہیں تو وہاں ایک پکڈنڈی بن جاتی ہے اور اس کے بعد ہر آنے والا شخص نیا راستہ بنانے کے بجائے اسی پکڈنڈی کو استعمال کرتا ہے ہمارے ذہن کی مثال بھی کھیت کیسی ہے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر ہمارے ذہن کے کھیت میں نظریات کی پکڈنڈیاں بن جاتی ہیں جن کو پھر تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی نیا تجربہ مشاہدہ اور علم جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنا الگ راستہ بنا لے مگر وہ بھی پرانے بنے وے راستوں سے گزر جاتا ہے اور اسی وجہ سے انسان کو نئی چیز ہونے کے باوجود بھی کچھ نیا نہیں لگ رہا ہوتا جب نظریات کی یہ پکڈنڈیاں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر نئی چیز کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو چھوڑ کر نیا راستہ بنائے ہمیں سے اکثر لوگ ان پرانی پکڈنڈیوں کی وجہ سے نیا نہیں سوچتے اور نتیجہ تن فکری لحاظ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہم ایک طرح سے اپنے ذہن کی قید میں ہیں اس طرح کے دماغ میں مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے سے بنے نظریات کے مطابق چیزوں کو پرکھا جائے ایک تحقیق کے مطابق ہم لوگ اپنی نوے فیصد ذہنی روحانی شعوری اور جسمانی طوانائیاں صرف اپنے زندہ رہنے پر لگا رہے ہوتے ہیں جبکہ نئی افکار نئی سوچیں اور نئی تخلیقات کے قریب بھی نہیں جاتے ایک مفقتر کا کال ہے کہ جس انسان کی روٹی کی فکریں ختم نہیں ہوتی وہ خودشناس نہیں بن سکتا خودشناسی نہ ہونے کی وجہ سے بحثیت قوم ہمارے پاس کوئی واضح مقصد و منزل بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے اب تک اقوام عالم میں ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے ذہن میں خیالات کی یہ ستھیں یعنی پکڈنڈیاں کس طرح بنیں اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے انسان اپنی پیدائش کے بعد ایک طویل عرصہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو ایک لمبار سا اپنے پاس رکھتی ہے اور اسی وجہ سے ہر انسان کا اپنی ماں کے ساتھ ایک کہرت تعلق بن جاتا ہے اسی طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہماری زندگی رابطے میں رہتی ہے کیونکہ انسان کا انسانوں کے بغیر جینہ ناممکن ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ مال و دولت اور سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی انسان کو کوئی دیکھنے والا چاہیے ہوتا ہے جس کو وہ اپنی چیزیں اور نعمتیں دکھا سکے دوسرے انسانوں پر منحصیر اس دور میں ہمارے ذہن کی نظراتی سطحیں مند جرزیل عوامل کی بنا پر بن جاتی ہیں تجربات آپ نے کسی کام کا تجربہ کیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا اس نے آپ کے ذہن میں خیال کی ایک سطح بنا لی اور ساتھ میں آپ کے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھ گئی کہ آئندہ جب بھی آپ ایسا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلے گا وکٹر فرنک اپنی کتاب من سرچ فور میننگ میں کہتا ہے انسان اپنے ساتھ ہونے والے ہر واقعے کو مانی دیتا ہے حتیٰ کہ برے سے برے واقعے کو بھی مانی دیتا ہے یہ لازم نہیں کہ انسان کی رائے درست بھی ہو کیونکہ انسان اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو جو بھی مانی دیتا ہے اس کی بنیاد اچھے لگنے یا برے لگنے پر ہوتی ہے یعنی کوئی چیز دل کو اچھی لگی تو وہ اچھی اور کوئی چیز ناخوشکوار لگی تو وہ بری ٹھہرائی جاتی ہے جبکہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی تکلیف انسان کو ملے اور وہ اس کے لئے بہتر ہو جیسا کہ انجیکشن انسان کو برا لگتا ہے لیکن یہی انجیکشن اس کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے واقعہ اہم نہیں ہوتا جتنا اس واقعے پر عد عمل اہم ہوتا ہے تاج محل کا نام اور اس کی تعمید کے پس منظر سے آپ واقف ہوں گے یہ شاہا جہاں نے بنوایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ایک چہیتی بیوی اپنے آٹھمیں بچے کی پیدائش پر فوت ہو گئی تھی شاہا جہاں کو اس سہنے کا اتنا دکھ ہوا کہ اس نے اپنے بیوی کی یاد میں ایک عظیم شان محل تیار کروایا جس میں اپنے وقت کا بہترین اور قیمتی ترین ماربل استعمال ہوا اس محل کی تیاری پر اس قدر خرچہ ہوا کہ پورے ملک کی معیشہ تقریباً ڈوب گئی بلکل اسی طرح کا ایک واقعہ یورپ میں بھی ہوا کہ ایک بادشاہ کی محبوب بیوی مر گئی مگر وہاں کوئی محل تعمیر نہیں ہوا بلکہ اس نے پورے ملک سے بے وخواتین کو بلایا اور ان کو موسیقی کی تربیت دی تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اس نے اپنی بیوی کی موت کے ردعمل میں انسانیت کو فائدہ دینے کا سوچا تاکہ کل کوئی بھی خاتون مہتاجی اور قسمہ پرسی کی زندگی نہ گزارے بلکہ اپنے ہنر کو کام ملا کر اپنے لئے پیسے کما سکے واقعہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا مگر اس پر ردعمل اس کے اختیار میں ہوتا ہے یہی انسان اور حیوان کا فرق حیوان کا ردعمل ہمیشہ اپنی جبلت کے بنیاد پر ہوتا ہے آپ شیر کو بہت پیار و ناز سے پا لیں جس دن وہ بھوکا ہوگا وہ آپ کا بچہ کھا جائے گا اس پر آپ گلہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہوا شیر برا نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جبلت سے کنٹرول ہوتا ہے اسی طرح اچانک سے کوئی زوردار آواز آئے تو ہر شخص ڈر جاتا ہے یہ انسان کی جبلت ہے اور جبلت پر کوئی حد نہیں لگتی مگر جبلت کے بعد وہ غلط چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہن کے راستے اور چینلز غلط بنتے ہیں اگر انتخاب درست ہو تو پھر نظریات بھی یقیناً درست بنیں گے مشاہدہ مشاہدہ انسان کو حالات اور واقعات کے بارے میں علم دیتا ہے اکل مند شخص وہ ہے جو لمحے موجود میں رہے اور مشاہدے سے کچھ سیکھے جب انسان لمحے موجود میں نہیں رہتا تو پھر اس کا ذہن یا تو ماضی کی سوچوں میں پھٹکتا ہے یا مستقبل کے اندیشوں سے پریشان ہوتا ہے جب بھی انسان ماضی کے واقعات کو سوچتا ہے تو وہ پچتاووں کا شکار ہو جاتا ہے ہمیں سے اکثر لوگوں نے ماضی کے من و بوجھ اپنے کندوں پر لا دے ہوتے ہیں حالانکہ ماضی سے صرف ایک کام لینا چاہیے اور وہ ہے سبق اگر سبق لینا ہے تو ٹھیک ورنہ ماضی کے خیالات کو شٹ اپ کال دے کر آگے کا سوچنا چاہیے مگر اتنا زیادہ آگے کا بھی نہ سوچیں کہ مستقبل کے اندیشے گھیر لیں پشتاوہ اور اندیشہ دونوں کی مثال توے کی طرح ہے جب بھی آپ اپنے دماغ کو توے پر رکھیں گے تو پھر وہ گرم ہوگا اور کبھی اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ بالکل جل ہی جاتا ہے انسان کا دماغ نہ تو ماضی کی سوچوں کے لیے بنا ہے نہ ہی مستقبل کے اندیشوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو میں ماضی اور مستقبل کی فکروں سے آزاد کر کے حال میں رکھتا ہوں لا خوفون علیہم ولاہم یحسنون انسان پر خوف اس وقت آتا ہے جب اس کو اعتماد ذات باری طالع نہ ہو اگر آپ کو اپنے رب پر اعتماد نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ قانون کی خلاورزی کر رہے ہیں اور گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں اکل سلیم ماضی کے بوجھ کو اٹھاتا نہیں بلکہ توبہ کر کے اپنی جان چھوڑا لیتا ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت دروازہ ہے جس پر مختلف طرح کے نقش و نگار کیے ہوئے ہیں آپ بڑے شوق کے ساتھ اس کے قریب گئے اور جیسے ہی اس کو کھولا تو اندر سے ایک پھیانت بدبو آئی اب جب تک وہ دروازہ کھلا رہے گا اس سے بدبو آتی رہے گی گہی مثال گناہ کی ہے جب تک انسان توبہ نہیں کر لیتا گناہ کی بدبو آتی رہتی ہے ماضی کے پچتام اور مستقبل کے اندیشوں کو سوچنے کی بجائے صرف حال پر نظر رکھیں اور قوت مشاہدہ سے فائدہ اٹھا کر ذہن کے نئے راستے بنائیں مطالعہ انسان جو پڑتا ہے اسے کے مطابق اس کے نظریات بنتے ہیں چاہے وہ اچھی کتابوں کو پڑھے یا غلط اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر ضرور منتب ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جن لوگوں نے جرائم کو زیادہ پڑا ہوتا ہے ان کے مجرم بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اسی طرح انسان جو سنتا ہے اس کے مطابق بھی اس کے نظریات بنتے ہیں انسان کے ادگر تمام لوگ پیچ کس پلاس اور ہتھوڑا لے کر ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو اس کی شخصیت اور نظریات بنانے میں لگے ہوتے ہیں انسان کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے اور بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اس کے نظریات بنائیں اس کو خود اپنی اکل و شعور کی بنیاد پر رائے قائم کر لینی چاہیے سوال یہ ہے کہ انسان کا نظریہ اور رائے کیسی ہونی چاہیے اس کا آسان جواب قرآن میں ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا اب جو انسان اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے اور یہ اس کا نظریہ اور گمان ہے تو اس کے زندگی بہت آسان ہے اور جس کا نظریہ ایسا نہیں ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی اچھائی بھی کر لے تب بھی وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے یہ سوچ اس کو بدگمانی کا شکار کر دیتی ہے وہ ہر ایک چیز اور انسان کے بارے میں بدگمان ہوتا جاتا ہے اور پھر ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم وہ تمام خیالات اور نظریات توڑ دیں جو بدگمانی یا گمراہی پر مپنی ہیں معاشرے میں خوشحالی اچھے خیالات اور نظریات کی بدولت ہی آسکتی ہے اور یہی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں